جماعت میں کیسے شامل ہوا جاتا ہے یعنی ایک آدمی نماز بڑھنے کے لئے مسجد میں آیا تو دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے اب وہ جماعت میں شامل ہو گیا لیکن اس کی کچھ رکھتے رہ گئی ہیں اب وہ اپنی رکتوں کو جو اس کی رہ گئی تھی وہ کیسے پڑھے گا اس کی ایک رکت رہ گئی یا دو رہ گئی ہیں یا تین رہ گئی یا چار رہ گئی جتنی بھی رہ گئی اس کی رکتیں جتنی رکتیں امام کے ساتھ پڑھنی ہیں اور باقی جتنی اس کی رہ گئی ہیں وہ اس نے کیسے پڑھنی ہیں تو اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھیں کہ جو ہم امام کے ساتھ جتنی رکتیں پڑھ لیتے ہیں وہ یہ سمجھے کہ ہماری نماز کی وہی رکتیں ادا ہو گئی مثلا ہم جب امام کے ساتھ ملے تو تیسری رکت تھی تو اب ہماری تیسری رکت بھی ادا ہو گئی اور چوتھی رکت بھی ادا ہو گئی یعنی جو رکت امام کی ہوگی وہی رکت ہماری ہوگی اور جو رکتیں ہماری رہ گئی ہیں تو ان کو ہم نے بات کے اندر پڑھنا ہے اگر کسی کی چاروں رکتیں رہ جائیں تو وہ سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کر اپنی مکمل نماز جس طرح وہ پڑھنی ہے ویسے ہی پڑھیں یعنی پہلی دو رکتوں میں سورة فاتحہ بھی پڑھے اور دوسری سورت بھی پڑھے اور آخری دو رکتوں میں صرف سورت فاتحہ پڑھے اگر اس کی تین رکتیں رہ گئی ہیں تو وہ سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کر سنا پڑھے گا اور تعوض اور تصمیہ پڑھے گا اور صورت فاتحہ پڑھے گا اور اور دوسری کوئی صورت پڑھے گا پھر ایک رکت مکمل کرنے کے بعد وہ بیٹھ جائے گا کیوں اس لیے کہ ایک رکت امام کے ساتھ اس نے پڑھی تھی اب ایک رکت یہ ہو گئی ہے تو دو رکتوں کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے تو اب یہ بیٹھ جائے گا اب اس کے بعد پھر وہ دوسری رکت اپنے مکمل کرے گا اس کے اندر بھی صورت فاتحہ پڑھے گا اور دوسری صورت ملے گا اور اس کے بعد پھر وہ تیسی رکت جس کے اندر صرف صورت فاتحہ پڑھے گا تو اپنی نماز اس طرح وہ مکمل کر لے گا اگر اس کی دو رکتیں رہ گئی ہیں تو جب امام سلام پھیر دے تو وہ کھڑا ہو کر سبحانک اللہ سے شروع کرے تعوض و تسمیہ بھی پڑھے اور صورت فاتحہ اور دوسری صورت بھی پڑھے تو یہ ایک رکت اس کی مکمل ہو جائے گی تو دوسری رکت کے اندر بھی صورت فاتحہ اور دوسری صورت ملائے گا تو اس طرح اس کی یہ دو رکتیں پوری ہو جائیں گی اگر ایک رکت رہ گئی ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام کے ساتھ سلام پھیر دے گا تو پھر کھڑا ہونے کے بعد سبحانک اللہ پڑھے گا اور تعوض و تسمیہ بھی پڑھے گا صورت فاتحہ بھی پڑھے گا اور اس کے ساتھ صورت بھی ملائے گا اب یہ بیٹھ کر مکمل اتحیات اور ربی جانلی مکمل پڑھ کر پھر سلام پھیر دے گا تو یہ اس کی نماز پوری ہو جائے گی اور ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ جس وقت ہم نے امام کے ساتھ ملنا ہے ہماری کوئی بھی رکت رہ گئی ایک یا دو یا تین تو امام کی تو آخری رکت ہے تو وہ اپنی آخری رکت پڑھ کر سلام پھیرے گا تو ہم نے اس کے ساتھ دروشریف پڑھنا ہے ربی جانلی پڑھنی ہے کے نہیں یعنی اتحیات ہم نے کتنی پڑھنی ہے اس وقت ہم نے اتحیات صرف اتحیات ہی پڑھنی ہے دروشریف اور ربی جانلی یہ نہیں پڑھنا بلکہ صرف اتحیات پڑھ کر انتظار کرنا ہے کہ امام کب سلام پھیرے تو جب امام سلام پھیر دے گا تو پھر کھڑے ہو کر ہم نے اپنی بکیہ نماز ادا کرنی ہے مجھے